سب سے پہلے ہم خبر کی بات مکہ منطری حیمن سوری نے ہائی کورٹ میں یاچکہ داخل کی ہے ستروں کے حوالے سے خبر ہے کی مکہ منطری نے ہائی کورٹ میں یاچکہ داخل کی ہے حالانکہ ابھی تک اس کی پشتی نہیں کی گئی ہے ایڈی کے چوتھے سمن کے بعد ایڈی کے چوتھا سمن جب مکہ منطری کو ملا ہے اس کے بعد سی ایم ہائی کورٹ پہنچے ہیں ایسے ستروں کے حوالے سے یہ خبر مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ای ڈی کے سمن کے بعد سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا مکہ منتری نے لیکن وہاں سے سنوائی سے جب انکار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس معاملے کے سنوائی ہائی کورٹ میں کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں اس معاملے کے سنوائی نہیں ہوگی جس کے بعد قیاس لگایا جا رہے تھے کہ کیا مکہ منتری ہائی کورٹ کا رخ کریں گے حالانکہ ابھی تک اس کی پوشتی نہیں ہوئی ہے کہ مکہ منتری نے ہائی کورٹ کا رخ کیا ہے یا نہیں یہ آگلا قدم مکھے منتری کا کیا ہوگا ایڈی کے طرف سے سی ایم کو چوتھا سممن دیا جا چکا ہے آج پوچھتاچ کے لیے ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہے مکھے منتری کو تو اب بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پوچھتاچ کے لیے حاضر ہوں گے سی ایم آج کیونکہ یہ چوتھا سممن ہے اور اگر آج سی ایم حاضر نہیں ہوتے ہیں تو یہ بھی اندازہ لگائے جا رہا ہے کہ ایڈی کوئی کرا قدم اٹھا سکتی ہے یا تو سی ایم آج ایڈی کے سامنے حاضر ہوں ہائی کورٹ میں یا چکا داخل کریں یا پھر ایڈی کوئٹ کا راستہ اپنا سکتی ہے تو دیکھنا ہوگا آج مکھے منتری ہیمن سورین کا قدم کیا ہوگا کیا ایڈی کے سامنے پیش ہوں گے مکھے منتری یا پھر انتظار کریں گے ہائی کورٹ میں یا چکا داخل کریں گے کیا کچھ ہو سکتا ہے آج اس پر سبھی کی نظریں ٹکی ہیں کیونکہ لگاتار ایڈی زمین گھوٹالے معاملے میں سی ایم کو سمن دے رہی اور یہ چوتھا سمن ہے جس کی تاریخ آج ہے تو کیا آج مکھے منتری ایڈی کے سامنے پیش ہوں گے اور نہیں ہوں گے تو کیا اگلا قدم ہے اگر نہیں پیش ہوتے ہیں مکھے منتری تو ایڈی کا شیطر ادھیکار کیا ہے ایڈی اور کیا کر سکتی ہے چوتھے سمن پر اگر کوئی حاضر نہیں ہوتا ہے تو کیا ایڈی کوٹ کا رخ کر سکتی ہے پیملے کوٹ میں ایڈی جا سکتی ہے یا پھر یہ بھی اپیل کر سکتی ہے ایڈی کی نال بینیبل وارنٹ جاری کیا جائے تو کئی طرح کے قیاس ہیں اور قیاسوں بھرا آج کا دن شروع ہوا ہے کہ مکھے منتری کیا ایڈی کا ریلے میں حاضر ہوں گے اگلا قدم ان کا کیا ہوگا سوگی نیرہ جڑے میں ہیں اس معاملے پر اپڈیٹ کے ساتھ نیرہ جاکر وہ دن آگیا جب ایڈی کے سامنے سی ایم کو حاضر ہونا ہے چوتھا سمن ہے یہ ایڈی کا کیا لگتا ہے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید ہائی کوٹ جا چکے ہیں سی ایم حالکہ اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے تو کیا آج کا دن بہت اہم ہے کیا کر سکتے ہیں مکھے منتری کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ آئی ڈی کا ریلے میں حاضر ہوں گے دیئے ایسے یہ سوچنا دی گئی ہے مکھے منتری ہیمن سورین کی اور سے ایڈی کو اور یونین آف ایڈیا یعنی کن سرکار کو کی وہ ہائی کوٹ موب کریں گے حالکہ وہ موب نہیں کی ہیں کیونکہ کل جسٹس کے پی دیو کا نیدن ہو گیا تھا ایسے میں ہائی کوٹ بند کر دیا گیا تھا اور آج سنبھو ہوتا ہے مکھے منتری ہیمن سورین ہائی کوٹ موب کریں گے ان کی اور سے ہی آچکہ داخل کی جائے گی سارے پیپرز جو ہے وہ ریڈی ہے لیکن کل نہیں کر پایا تھے اس کی سوچنا جو ہے ایڈی کا ریلے میں جو ستروں کا حوالے سے ہمیں خبر مل رہی ہے اس کے انسار اس بات کی سوچنا ایڈی کا ریلے میں دے دی گئی ہے اور جو پرتیوادی یونین آف ایڈیا کو بنایا گیا ہے اس کو انہیں بھی اس بات کی جانکاری دے دی گئی ہے مکھے منتری ہیمن سورین ہائی کوٹ کی اور رکھ کر رہے ہیں لیکن آج دیکھنے والی بات ہوگی جو سوچنا دی گئی ہے مکھے منتری ہیمن سورین کی اور سے اس کو لے کر مکھے منتری ہیمن سورین اگر آج ہائی کوٹ جاتے ہیں تو ہائی کوٹ میں سنوائی کب ہوگی کیونکہ ہائی کوٹ جانے کے بعد اس میں ایک تیتھی نردھاریت کی جاتی ہے اور اسی نردھاریت تیتھی میں سنوائی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کیا کچھ جو کہہ سکتے ہیں کیا جائے گا ایڈی کی اور سے مقممتری ہیمن سورن کی اور سے کیونکہ لگتار یہ باتیں سامنے آ رہی تھے کہ مقمممتری ہیمن سورن سمبھوتا آج ایڈی کاریلے جا سکتے ہیں لیکن کل دیر سام پتہ چلتا ہے کہ مقمممتری ہیمن سورن نے ایڈی کاریلے میں اس بات کی سوچنا جادی ہے کہ وہ سمبھوتا ایڈی کاریلے نہیں پہنچیں گے ہائی کوٹ میں انہوں نے یا چکا داخل انہیں کرنا ہے تو اس بات کی سوچنا تھی گئی تھی آپ دیکھیں ایڈی کے اور سے نیرنے لینا ہے کہ ایڈی آگے کیا کچھ کرے گی کیونکہ اس سے پہلے مکمانتری کو تین سامن جاری کیا جا چکا ہے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک سامن کے بعد دوسرا سامن جیسے ہی جاری کیا گیا تھا مکمانتری ہیمن سورین سپریم کورٹ موگ کر گیا تھے اور چوبیس تاریخ کو انہیں بلائے گیا تھا اور چوبیس تاریخ کو سپریم کورٹ موگ کر گیا تھے اس کے بعد تیسرا سامن جاری کیا گیا تھا اور تیسرا سامن جاری کرتے ہیں نیرنج اگر اگر امومن ایڈی اتنے سامن کسی کو لگتار بھیج رہی اور وہ چوتھے سامن پر بھی حاضر نہ ہو تو کیا قدم ہوتا ہے ایڈی کا دیکھیں اگر ہائی کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے تو ایڈی کو ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا ہائی کورٹ میں ہو رہی سنوائی کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ہائی کورٹ موگ ہو جانے کے بعد اگر پہلے ہم دیکھ لیں پہلے بہت سارے اگزامپلز ہوئے جیسے بڑھاروہ ٹولپلا جاوالا ایک معاملہ تھا جس میں ڈی ایس پی اور تھانا پنوگاری ایک انسپیکٹر تھے وہ بھی ہائی کورٹ موگ کیے تھے ایڈی کے سامن کو چنوٹی دی گئی تھی اور اس میں ہائی کورٹ موگ کرنے کے بعد انہیں کہیں نہ کہیں رہات ملی تھی اور ہائی کورٹ نے یہ نردیش دیا تھا کہ ہائی کورٹ آپ موگ کیجئے آپ ایڈی کارے لے جائیے آپ پہ کسی پرکار کی پیڑک کاروائی نہیں ہوگی آپ کی گھرپتاری نہیں ہوگی یہ ہائی کورٹ کے طرف نردیش دیا گیا تھا تو کہیں نہ کہیں یہی آج مکمہنٹری ہیمن سورین کو بھی ہوگا کہ وہ اگر ہائی کورٹ موگ کرتے ہیں تو سایت ہائی کورٹ سے کوئی رہات مل جائے مکہ منتری ہیمن سورین کو ہائی کورٹ سے یہ سائد کہا جائے کہ آپ جائیے آپ کی گرفتاری نہیں ہوگی تو سنبھوتا مکہ منتری ہیمن سورین اسی آج سے ہائی کورٹ رکھ کر رہے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوئی کہ آج کیا کچھ ہوگا مکہ منتری ہیمن سورین کی اور سے جو سوچنا دی گئی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کی اور رکھ کر رہے ہیں آج کیا کرتے ہیں چلیے شکریہ نیرچ اس تمام جانکاری کے لیے تو آج کا دن بہت اہم ہے اور جو ستروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ مکہ منتری کورٹ جا سکتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ایڈی کو بتایا بھی ہے کہ آج وہ حاضر نہیں ہوں گے اور وہ کورٹ میں انہوں نے اس کے لیے آج یاچی کا وہ داخل کرے گے حالانکہ یہ سب قیاس ہیں اور پختہ جانکاری اس کی نہیں ہے پشتی نہیں ہو پا رہی ہے لیکن آج کا دن کافی اہم ہے اگر ہائی کورٹ کا رکھ کرتے ہیں مکہ منتری تو وہ ایڈی کے سمک شاضر نہیں ہوں گے اور اگر ہائی کورٹ کا رکھ نہیں کرتے ہیں تو انہیں آج ایڈی کے سمک شہاز موسیقی آئی ای ٹی جی نیٹ ایسپیرینٹس کے سپنے کو پنکھ دینے آ گیا ہے کمپلیٹ سولیوشن ایسٹیوٹ یہاں ہے سمارٹ کلاس روپ وان تو وان ڈاوٹ کلیرنگ سیشن آسک دے سپرٹ ویڈیو سولیوشن اور بھی بہت کچھ مطلب ہم کریں گے آپ کو گائید بنیں گے آپ کے مینچور پانکٹیشن کلاسی فروم کلاس 6 آن وارڈ فور یور برائیٹ فیوچر ویڈیو کمپلیٹ سولیوشن ایسٹیوٹ